السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوگی جنرل سٹور کو کمیاب کرنے کے لیے میرے ذہن میں جو پانچھے پوائنٹس تھے میں نے کہا ہے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور وہ پوائنٹس کیا ہے جو چیزیں بتا رہوں میں چیزوں کو لازمی نوٹ کریں لازمی ان چیزوں کو اپنا فوکس کریں انشاءاللہ جنرل سٹور کا کام بہتر سے بہتر ہوگا سب سے پہلی چیز تو ہے دکان کی لوکیشن دکان کی لوکیشن کیسی ہونے چاہیے دکان کی لوکیشن اچھی جگہ پہ ہو اچھی جگہ سے مراد یہ نہیں ہے آپ دکان اچھی ہو لے کے بیٹھ جائیں اس کے لوکیشن بھی ہو جہاں بھی لوگوں کی عمد و راک پی ہو لوگوں کا گزر بسر ہو لوگوں کا آنا جانا ہو تو لوگ اس راستے سے زیادہ گزرتے ہو اور زیادہ زیادہ آپ کے پاس اس راستے سے گزر ہو لوگ آئیں جنرل سٹور کا سمان میں خریدیں یہ ہونا دکان اگر آپ اچھی دیکھ کے خرید لیں لوکیشن اچھی نہ ہو دکان اچھی ہو اور بڑی بھی ہو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے دکان بیش ایک چھوٹی بھی ہو لیکن اس کے لوکیشن اچھی ہوگی تو آپ کا کام اچھا چلے گا ایک پہلی بات بھی ہوگی دوسری ہوگی کہ بنیادی چیزیں جو ہیں نا اس میں آپ نے رکھنی کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ایک سوئی سے لے کے بڑی سی بڑی چیز آپ کی دکان کے اندر ہونی چاہیے جب آپ کے پاس ساری ورائٹی پوری ہوگی تو کسٹمر اٹیمائٹکلی آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا اور گاؤں والی طرف تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض ایسی دکانیں ہوتی ہیں جن کے پاس مٹی کا تیل سے لے کے ہر چیز جو ہے نا اس کے پاس پلاسٹک کے ایٹم چپل وغیرہ اور اس طرح کے کراکری کے ایٹم بھی ہوتے ہیں پلاسٹک کے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں والی طرف ان کے پاس سبزی بھی ہوتی ہے فروٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیلے وغیرہ اور مختلف قسم کی چیزیں راہ کے دکنداری کو چلائے جاتا ہے تو وہ طریقہ کار بھی بہت بہتر ہے کیونکہ کسٹمر کا جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ایک یا دوسری جو چیز بھی چاہیے وہ کسٹمر کو مل جاتی ہے تو کسٹمر بھی آپ کے پاس اس دکان پر خوشی سے جاتا ہے کہ جہاں مجھے ساری چیزیں ملیں جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ملتی رہیں اور تیسری چیز آ جاتی ہے کوالٹی کوالٹی اور ورائٹی دونوں ہونے چاہیے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف کوالٹی پوری کریں ورائٹی پوری کریں اور کوالٹی کو بالکل آپ توجہ نہ دیں آپ کے پاس ورائٹی ہوگی اور کوالٹی نہیں ہوگی تب بھی آپ کے پاس کسٹمر نہیں آئے گا تو اس پہ کیا ہوگا آپ کا کام اس سے بھی خراب ہوگا اور اگر آپ کوالٹی اور ورائٹی دونوں کو لے کے ساتھ چلیں گے کوالٹی بھی اچھی رکھیں گے اور ورائٹی بھی آپ کے پاس ہوگی تو کسٹمر آپ کے پاس خود بخود آئے گا اور جو ہےنا آپ سے چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کرے گا اگر آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں بھی ہیں تو آپ کو اسے دوسرے ٹائم جو ہےنا اسے مگوا کے اس کے چیزیں جو آپ پوری کریں تو اس طرح کسٹمر جو ہےنا آپ کے پاس آتا رہے گا تو کوالٹی کے اوپر تو بلکل کمپرومائز کرنا نہیں ہے کوالٹی میں یہ ہے کہ ہر قسم کے چیز جو ہےنا اور اچھی مطلب چیز جو ہے وہ اپنے کوشش کرنی ہے کہ اچھی کوالٹی کے چیز جو بھی ہو دالیں ہو چاول ہو گھی ہو آئل ہو شمپو ہو کوشش کرنے ہے اچھی کوالٹی کی یہ کہنا لوکل جو ملتی ہیں وہ چیزیں بلکل بھی جو ہےنا اپنے پاس اپنی دکان کے اندر بلکل بھی نہ رکھیں اچھی چیزیں رکھیں گے تو آپ کا کام بھی اچھے چلے گا اور مزید دکان ترقی کرتی رہی اور ایسی جگہ پہ کاتا بھی نہیں ہے جہاں پہ ورائٹی تو ہو کوالٹی نہ ہو کیونکہ کسٹمر پیسے دیتا ہے تو پیسے کس چیز کے دیتا ہے وہ سمان کے دیتا ہے سمان وہ کوالٹی کے دیتا ہے اگر آپ کے بس کوالٹی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کسٹمر نے اگر ایک دفعہ آئے گا پھر تو آپ کے بس دوبارہ نہیں آئے گا اور چوتھا یہ ہے گوڈ ڈیلنگ گوڈ ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے کسٹمر کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ سے لے کے اچھے اخلاق سے بولنا اچھے اخلاق سے باتیں اور اچھے طریقے سے ملنا جلانا ملنا جلنا اور اچھے طریقے سے اسے چیز دینا جس چیز کی بھی آپ سے رمان کریں اچھے طریقے سے بولیں یہ کہنا کہ آپ غصص سے بات کریں بھئی یہ چیز وہ پوچھے یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہیں میرے پاس یہ چیزیں بہت غلط ہیں آپ اچھے اخلاق سے اچھے طریقے سے کسٹمر کو ڈیلنگ کریں گے تو اس سے بھی آپ کے دکنداری پر بہت اچھا فرق پڑے گا بہت زیادہ آپ کا کام پر اثر پڑے گا تو وہ خود آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اچھے اخلاق سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ اچھے اخلاق سے بات نہیں کریں گے کسٹمر کو ڈیلنگ نہیں کریں گے تو کسٹمر کو ڈیلنگ نہیں کریں گے وہ اس دکان پر جائے گے جس پر برائیٹی تو کام ہوگی لیکن دکندار کم سے کم اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کرنے والا ہوگا اور پانچھے چیز آ جاتی ہے ٹائمنگ ٹائمنگ کی اگر پبندی نہیں ہے دکان کے اندر ویسے کران جنرل سٹوکر کا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ صبح سویرے کھولنا اور شام کو دیر سے بند کرنا آپ جو ہیں آپ کے دکنداری خراب ہوگی اتنا ہی آپ کا کام خراب ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنا آپ دکان کو اچھی ٹائمنگ دیں گے دکان کو ٹائم دیں گے پراپر صبح سویرے کھول کے شام کو دیر سے بند کریں گے دن کو اپنے نماز کے لیے بند کریں نماز کے علاوہ دکان بند نہ کریں تو پراپر کام کو چھوڑے نہ بلکل یہ نہ ہو کہ افتے میں دو دن دکان کھولیں اور چار دن بند رہے تو اس طرح دکانداری پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے پھر اس کا ہر میں کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے دکانیں کچھ عرصہ چلتی ہیں اس کے بعد دکانوں کو تالہ لگانا پڑ جاتا ہے تو ٹائم دیں گے انشاءاللہ کام بہتر سے بہتر ہوگا اور چھٹی چیز کیا ہے چھٹی چیز ہے ورائٹی ورائٹی کیا ہے ورائٹی آپ نے کس وقت پوری کرنی ہے اپنے سیزن کے صاحب سے سردیاں آگئے ہیں تو سردیوں میں کون سے آئٹ آئٹم چلتے ہیں آپ کے پاس آپ کے علاقے میں آپ اس صاحب سے اسے مینج کریں اور گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کے اندر دیکھیں آپ کے پاس کون کون سی چیزیں زیادہ رننگ والی ہیں کون چیزوں کو پر جو ہنے زیادہ فوکس کریں کیا کیا وہ چیزیں رننگ والی ساری چیزوں کو جو ہنے آپ کی دکان کے اندر موجود ہونا چاہیے تو ناظرین یہ آپ کو آج چیزیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ اس کو پل عمر کریں اس کو پل عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ دکانداری جو ہے نا بہتر ہوگی کام آپ جو بزنس کرے جنرل سٹور کا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا تو آج کے لئے تنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تو ہم اس سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں جزاک اللہ